دوستو نمشکار آداب ستھوی اکال نیوز کلک کے کارکرم ہفتے کی بات کے ساتھ میں ارمیلیش سوطنطرتہ دیوست وحبی آزادی کے پچھتر سال پورے ہونے کے موقع پر گزرات کی ایک بھارتی مہلہ بلکس بانوں کے بلاتکاریوں اور کل چودہ لوگوں کے ہتھیاروں کو گزرات سرکار نے جب سے جیل مکت کیا ہے تمام کوششوں اور مدوں کو بھٹکانے کے تکڑم کے باوزود یہ مدہ لگتار بڑا ہوتا جا رہا ہے صرف ڈلی اور دیش کے ان شہروں میں ہی نہیں بھارتی جنتہ پارٹی آر ایس ایس کی راج نیتک پر اکشالہ کہے جانے والے گزرات کی راج دھانی میں بھی لوگوں نے جبردست پردرشن کرنا شروع کر دیا ہے احمد آباد میں ہوئے ایک پردرشن میں مسلم سے زیادہ ہندو مہلہیں دیکھی گئیں چاروں طرف ایک ہی سوال گونج رہا ہے کہ ماننی نیا اہلے سے آجیون کاراواز پائے بلاتکاریوں ہتھیاروں کو دیش کے سوادھنتہ دیوست کے موقع پر معافی دیتے ہوئے کوئی سرکار جیل سے مکت کیسے کر سکتی ہے گزرات کے گودھرہ سے بھاجپا ویدھائک سی کے راول جی اس بارے میں ان کے بے حد چونکانے والی اور پورے دیش کو شرمسار کرنے والی جو ٹپپڑی ہے اس میں وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بلکس بانوں کے بلاتکار کے دوسری گھوشت کیے گئے لوگوں میں کئی لوگ برامن ہیں ان کے سنسکار اچھے ہیں برامن اچھے سنسکار کیلے جانے جاتے ہیں ہو سکتا ہے کسی کا گلت ارادہ انہیں گھیرنے اور دنڈت کرنے کا رہا ہو جیل میں رہنے کے دوران ان کا آچرن بھی اچھا تھا گجرات سرکار نے اپنی چھما نیتی کے تحت ان کے رہائی کی منجوری دی اب سوال اس بات کا ہے کہ کیا کسی بلاتکاری یا ہتھیارے کے بجاؤں میں ایسا شرمناک بیان آپ نے ہم نے کسی نے آج تک کبھی سنا تھا پر کیسی دبنگئی ہے کہ بیان دینے کے چار پانچ بین بیٹنے کے باؤزود آج تک ان ودھائک مہاشے نے اپنے بیان پر افسوس جتاتے ہوئے اسے واپس لینے کی سامانی سی اپچارک بھدرتہ اور منوشیتہ کا پردرشن بھی نہیں کیا اس سے بھی زیادہ اشیر کہ اب تک بھارتی جنتا پارٹی کی گزرات اکائی یا بھارتی جنتا پارٹی کے راستی سنگٹن نے اکت ودھائک کے بہت شرمناک بیان پر اب تک کچھ بھی نہیں کہا تو کیا بھارتی جنتا پارٹی نے مان لیا ہے کہ بھارت میں اپراد اور نیائے کا جاتی آدھار ہے دلت آدیواسی OBC کے لیے الگ قانون مانے جائیں گے اور برامن کے لیے الگ یہ بھی کمچرج کی بات نہیں کہ کیندر سرکار اور اس کے شرس نیتا جو سویم گزرات کے رہنے والے ہیں اور جنہیں اپنے گزرات کے پرشاسنگ بارڈل پر بڑا گرو ہے انہوں نے بھی بلکس معاملے پر اب تک موہ نہیں کھولا پردان منتری موڈی اور گری منتری عمیش شاہ نے بلکس گینگ ریپ اور اس کے پریجنوں کی ہتیا کے معاملے میں دوشی ٹھہرائے گئے ایک گیارہ لوگوں کو رہا کرنے کی سفارش کرنے والی گزرات سرکار دوارہ گٹھت جیل سلاحکار سمیتی اور سرکار کے پیسلے پر کچھ بھی اب تک نہیں کہا جیل سلاحکار سمیتی کی کچھت سرو سمت رائے سے آجیون کارواز بھگت رہے اب رادیوں کو معافی دینے کی سرکار کے پیسلے کی ویدھانکتہ پر اب بڑے بڑے نیائیوید بھی سوال اٹھا رہے ہیں پر راجی اور کندر کی سرکاریں آشیر جنک روپ سے خاموش ہیں پردھان منتری اور گری منتری اگر مانتے ہیں کہ بھارت اب بھی سمیتیان سے چلنے والا دیش ہے تو انہیں اپنی پارٹی کے اس ویدھائے کی رائے پر تو جرور بولنا چاہیے تھا جس میں انہوں اس نے فرمایا کہ گینگ ریپ کے دوشیوں میں کئی برامن ہونے کے کارن سنسکاری ہیں ان کا آچرن اچھا رہا اس لیے معافی ملی یعنی اپرادیوں کا پورا سموح اچھے آچرن سے چھوڑ دیا گیا کیا لاجک ہے پھر جیل سے چھوڑے گئے ان اپرادیوں کا پھول مالا اور مٹھائی سے جیل کے گیٹ پر ہی بھرپور سواگت ہوا ان کی آرتی اتاری گئی یہی نہیں ہندوط وادی سنگٹھنوں کے نتاؤں نے ان کا شہر میں ابھیرندن کیا دوشتو آئیے ہم دیکھتے ہیں اس بارے میں ہمارے دیش کا قانون کیا کہتا ہے یہ بات قانونی روپ سے صحیح ہے کہ راج سرکاریں سی آر پی سی کی دھارہ چار سو بتیس کے تحت کچھ خاص پرستیوں میں کسی سجا یافتہ قیدی کو معافی دیتے ہوئے جیل سے ریہا کرنے کا عدھکار رکھتی ہیں یہ بات صحیح ہے پر کیا بلکس بانوں کے بلاتکاریوں اور انیے لوگوں کے ہتھیاروں کے معاملے میں بھی راج سرکار کا وہ عدھکار لاغو ہو سکتا ہے دوستو سی آر پی سی کی سمبد دھارہوں کو ہم نے پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کی ان کی ان سے بات چھت کر کے دھارہ چار سو پیتیس اس بارے میں بلکل الگ پراؤدھان کرتی ہے اس دھارہ کے مطابق راج سرکاریں ایسے معاملوں میں سجا یافتہ قیدیوں کو عام معافی دیتے ہوئے اپنے فیصلے کے جریے جیل سے رہا نہیں کر سکتی جن کے اپراد کی جانچ پرتال کیندری ایجنسیوں نے کی ہو اور اس لیے کوٹ نے فیصلہ کیا ہو جانچ ایجنسیوں کیوں کے فائنڈنگ کی روشنی میں ایسے معاملوں میں کیندر سرکار سے منجوری لینا ضروری ہے ان لیکھنی ہے دوستو کی بلکس گینگریپ معاملے کی سی بی آئی جو ایک کیندری ایجنسی ہے اس نے جانچ کی تھی اس کے بعد جو ہے یہ معاملہ ٹرانسپر کیا گیا تھا گجرات سے اور وہاں پر مہاراستر میں جو ماننی عدالت ہے ماننی ہائی کوٹ ہے وہاں سے کاراواز کی سجا سنائی گئی تھی سوال اٹھتا ہے کیا اس معاملے میں گجرات سرکار نے دھارہ چار سو پینتیس کے تحت کیندر سرکار کی اجازت لی تھی ہماری جانکاری میں راج سرکار نے ایسی کوئی لکھت اجازت نہیں لی ویسے بھی کیندر سرکار ایسے معاملے میں سویم اپنے نیتگت فیصلے کی روشنی میں کسی راج سرکار کو اجازت نہیں دے سکتی یہ بڑا پوائنٹ ہے یہ نیتگت فیصلہ ہے کیندر کا کی وہ ریپ یا گینگ ریپ جیسے نرشنس آپرادھیک معاملے میں سجا پائے کسی ویکت کی معافی اور جیل سے اس کی رہائی کی پرمیشن راج سرکار کو نہیں دے سکتی بلکس گینگ ریپ اور انی لوگوں کی ہتیا کے معاملے میں سجا پائے 11 لوگوں کو سرکاری معافی دیتے ہوئے جیل سے رہا کرنے کے گجرات سرکار کے بے حد بے حد بیباداسپت فیصلے میں ایک پینچ اور بھی ہے وہ کون سا پینچ ہے وہ پینچ ہے جیل صلاحکار سمیتی کے سوروپ اور اس کی سنرچنہ کا سمیتی میں سرکاری ادھکاریوں کے علاوہ دو بھارتی جنتا پارٹی بیدھائک ہیں ان دونوں کے علاوہ تین انیے لوگ بھی ہیں بھاجپا کے یا تو وہ سجسٹ ہیں یا سمرتک ہیں ایک تیسرا پینچ بھی ہے کمیٹی کو لے کر کہ جس کوٹ نے سجا سنائی اس بینچ کے نیادیس کو بھی رائے لینی چاہیے تھی اس سے سی آر پی سی کی دھارہ چار سو بتیس کی اپ دھارہ دو میں ایسا پراؤدھان ہے اور الہاباد ہائی کوٹ کے پورو مکھے نیادیس گوبند ماتھور نے ابھی پچھلے دنوں اس ججمنٹ کے اس فیصلے کے بعد سرکار کی کچھ پترگاروں سے بادشیت کے کرم میں اس آشائے کی انہوں نے ٹپڑی کی ہے کی کوٹ سے انڈورسمنٹ یا اس کی رائے لینا جروری تھا اس پرستاؤں کو ایکزیکیوٹ کرنے سے پہلے اور دوستو یہی نہیں سن دو ہزار سولہ میں سروچ نیالے کی ایک سمبیدھان پیٹھ نے بھی اسی آشائے کا آبزرویشن دیا تھا ایسے میں بڑا سوال ہے بڑا سوال ہے کی گزرات سرکار نے سوطنترتہ دیوز پر آخر عام مافی کیسے ان گینگ ریپ کے آروپیوں کو سجا یافتہ آروپی نہیں سجا یافتہ لوگوں کو دی لیکن دیش کیا نظام خاموش ہے دوستو دوسری ہماری خبر ہے آج دلی سرکار کے آپکاری اور شکشہ ماملوں کے پرباری منتری جو ڈیپٹی سی ایم بھی ہیں منیش سی سعودیہ ان کے گھر اور ان اٹھیکانوں پر سی بی آئی کی چھاپے ماری یہ شکروار کی صبح کا ماملہ ہے لگ بگ چودہ گھنٹے تک چھاپائے ماری چلتی رہی بہت دنوں سے کہا جا رہا تھا خاص کر مکہ منتری کیجریوال نے کہا کہ سرکار ستندر جائن کے بعد اب سی سعودیہ کو گرفتار کرنا چاہتی ہے آج خبر آ رہی ہے دوستو کہ اس ماملے میں اب ای ڈی بھی شامل ہو گئی ہے وہاں ماملے کی الگ سے پڑتال کر رہی ہے اس بی سی سعودیہ نے شنیوار کو پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے ساپ شبدوں میں کہا کہ موڈی سرکار دلی کی کیجریوال سرکار کے سکشہ راستری وکلپ منتے جا رہے ہیں اسی لیے ان کے جیسے ایماندار اپنے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جیسے کٹر ایماندار منتری پر موڈی سرکار چھاپے ماری کر رہی ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے دو تین دن میں ان کی گرفتاری بھی ہو جائے یہ سویم منش کہہ رہے ہیں پر وہ کئی نیتہ دلی کے وہ سی سوڈیا کو مہا بھرست چاری بتا رہے ہیں ان کی گرفتاری کی مانگ کر رہے ہیں اور دلچسپ بات ہے کہ خالی میں راہل گاندھی اور سونیا گاندھی کی ایڈی دوارہ لمبی پوستاش کے بیرود میں پردرشن کرنے والی کانگریس پارٹی اور اس کی دلی کمیٹی خاص کر دلی کمیٹی کے جو نیتہ ہیں وہ شنی وار کو انہوں نے سوڈیا کی گرفتاری کے لیے بقید پردرشن کیا پارٹی کے جو پارٹی کے نیتہ تھے کارکر تا تھے وہ عام آدمی پارٹی کے دفتر کے سامنے پردرشن کیا یہ بھی ہوا ہے تو اس کا مطلب کی بھی پکش کے دلوں میں اس معاملے میں ایک یونٹی نہیں دکھائی دے رہی ہے تو یہ پالو میں سمجھتا ہوں کہ رائی ریتی کے روپ سے کافی دلچسپ ہے اور دیکھنا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اس کا کیسے استعمال کرتی ہے اور بلکل آخر میں چلتے چلتے دوستو جھار کھنڈ کی جو موجودہ ہیمن سورین سرکار ہے اس کے سامنے ایک وچتر قسم کا سنکٹ ہے نرباشن آیوگ میں ہیمن سورین کے کوئلا خدانوں کے لیز کا جو معاملہ ہے اس پر سنوائی پوری ہو چکی ہے اور سنوائی جو پوری ہو چکی ہے ان پر عروف ہے کہ وہ کھان منطری رہتے ہوئے انہوں نے کہیں کسی علاقے میں جھار کھنڈ کے خدانوں خدان کا ایک لیز اپنے نام لیا بعد میں اس کو کینسل بھی کیا جب میں معاملہ پرکاش میں آ گیا لیکن یہ معاملہ بن گیا کیونکہ جو پردیش کے بھارتی جنتہ پارٹی نیتہ ہیں جو چناہ ہار چکے ہیں پچھلے چناہوں میں وہ کسی بھی طرح سے ہیمن سورین کو اپدست کرنا چاہتے تھے انہوں نے گورنر کے جریعے پر اپروچ کیا اور پھر یہ مسئلہ آ گیا نروی پوری کر چکا ہے اگر وہ ڈس کوالی فائی کر دیتا ہے لوگ کو پرتنہ کانون جو بھارت کا ہے اس کی جو دھارہ ہے 9A اس کے تحت ان کیس دو باتیں ہو سکتی ہیں یا تو وہ بڑی کر دے ہیمن سورین کو کنے نے اس کوئی غلطی نہیں کیا انہوں نے کینسل کر دیا لیکن اگر اس نیتک پرشن کو ہی ایک قانونی پہلو جانکار ہے میں نے کئیوں سے بات کی ان کا کہنا ہے کہ دو تین بھی قلب ہیں پہلا بھی قلب بلکہ دو ہی بھی قلب ہیں یا تو وہ اس فیصلے کو چنوتی دیں اور چنوتی دے کر اور وہ کس سمیے کے لیے الگ ہو جائیں سکتا سے یا وہ اس کے پہلے ہی ستھپا دے اس آشنکہ میں کہ کہیں ایسا ہونے والا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کریں گے وہ نیرواشن آیوگ کے فیصلے کا انتجار کریں اور ایسے میں اگر ڈسک والیفیکیشن ان کی ہوتی ہے تو اپنی پارٹی کے جن کچھ ناموں پر وہ بیچار کر رہے ایسا بتایا جاتا ہے کہ کون مکھ منتری بنے گا ان کی جگہ کیونکہ ان کی سدستہ ختم ہو جائے گی تو اب اس میں بھی دو بھی کلپ ہیں یا تو و ڈسک و و و و و و ہو کر پونہ شپت کر لیں مکھ منتری کی بینا صدن کا صدستہ رہتے ہوئے یعنی گیر صدستہ کے روپ میں مکھ منتری پونہ بن جائیں اور چھے مہینے کے اندر کہیں سے چناؤ لنے پھر سے اگر ان کو نیروی چن آیوگ نے کئی کافی سمیہ کے لئے ڈسکوالیفائی اگر نہ کیا ہو ایسی سٹی میں اور پھر مکھ منتری بن جائیں اگر ایسا ایسا فیصلہ نہیں آیا ہے تو پھر ان کا ڈسکوالیفیکشن اگر چھے سال کے لئے ہے پانچ سال کے لئے چار سال کے لئے ہے تو نشتیت روپ سے ان کو بھی تلاش نہ پڑے گا ایسے معاملے میں کہا یہ جارہ ہے کہ کلپنا سورین اپنی دھرم پتنی جو سدستی نہیں ہے ان کو مکھ منتری کے روپ میں ان کو شپت گران کروا سکتے ہیں اور ویدھائک دل کے نئے نیتہ کے روپ میں ان کو چنہ جا سکتا ہے اور پھر وہ چھے مہینے مانتری ہیں موجودہ کیبینٹ میں اور تیسرا نام ہے چمپئی سورین کا جو منتری ہیں سمبھوتہ وہاں کے پریوہن منتری ہیں تو اس طرح دو تین ایسے نام ہیں جو چرچہ میں ہیں دیکھنا ہے کہ نیروی چن آیوک فیصلہ کیا کرتا ہے جھار کھنڈ کے ماملے میں تو دوستو یہ جو سبتہ کی تین بڑی خبریں تھی ان پر ہم نے ان خبروں کی پرطال کی اور آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا دیکھئے ہوتا ہے آگے کیا نمشکار آداب ستھری اکال